بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم علی سلمان جی ٹی وے کے تمام ناظرین کو پیپسی جی سپورٹس میں اس خبر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ بلاکھر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ٹیم انڈیا اس میچ کو اس گرینڈ فنالے کو ساتھ رن سے جیتنے میں کابیاب ہوئی اور اس طرح اس قید کو اس جموت کو توڑا ٹیم انڈیا نے جو طویل عرصے سے ٹیم انڈیا میں چھایا ہوا تھا اور اچھا کھیلنے کے باوجود ان کو ٹروفیز نہیں مل رہی تھی لیکن آج ایک ہی اس جیت نے ثابت ہی کیا کہ پہلے ہی بیچ سے ٹیم انڈیا جس مومنٹم کے ساتھ تک کھیل رہی تھی یہ وہ سفر تھا کہ جب بل آخر فائنل کی فتح پہ جا کر منتج ہوا اور یہاں پہ جا کر اپنے ختام کو پہنچا لیکن دوسری طرف ساؤت افریقہ بھی اس ٹورنمنٹ میں انڈیفیٹٹ تھی انبیٹن ٹیم تھی اور دو انبیٹن ٹیموں کے درمیان میچ تھا لیکن جو آخرے بتاتے ہیں جو ریکارڈز بتاتے ہیں وہ یہی تھے کہ یہاں پہ جو انیس مردبہ ٹیم میں پہلے بیٹنگ کر گئی وہ کامیابی حاصل کر گئی اس گراؤنڈ پہ چیز کرنا اتنا آسان نہیں تھا ویرات کولی کے بلے سے رنز نہیں آ رہے تھے لیکن ایک مشکل میچ میں ایک اس میچ میں کہ جہاں پہ رنز آنے چاہیے وہاں پر انہوں نے سیونٹی سکس رنز کی نہیں کھیلی اور ٹیم انڈیا جو ایک مشکل صورتحال سے دو چار تھی وہ ایسا مشکل صورتحال سے نکلی اور بلاخر اس فائنل کو ساتھ رنز سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی اس آئی سی سی ٹی ورلڈ کپ کو اور ساتھ ساتھ آج کے کھیلے کا گرینڈ فینالی کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بڑی زبردست شخصیات موجود ہیں جن کو تھراؤٹ در ٹرانسمیشن آپ پیپسی جی سپورٹس میں دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود ہیں بینگلور کے ہیرو توسیف احمد صاحب ان کے ساتھ ہم نے میچ دیکھا اور بڑا ہی زبردست تفسر و تجزیہ ان کا ہم نے آف ویئر بھی سنا اور اب شو بے بھی دیفینٹلی سنیں گے ہم سوالیکو سر ویلکم ٹو داشو بہت زبردست میچ ہوا ہے جسے زبردست میچ ہوا جناب ٹرنمنٹ غلط کہ گیا ہمیں ٹرنمنٹ اتنا اچھا نہیں ٹرنمنٹ اچھا نہیں تھا ٹرنمنٹ سے خوش نہیں ہے توسیف بھائی لیکن میچ سے بہت زیادہ توسیف بھائی خوش ہیں جو دوسری شخصیت موجود ہیں جناب آپ نے ان کو دیکھو گا ہمیشہ لیکن آج بہت تیار ہو کر آئے ٹیم انڈیا کیسے کامیانڈی کو سیلیبریٹ کر دے گے اور آج جو ایسا لگتا ہے کہ ممبئی سے آیا میرا دوست سوٹیڈ بوٹیڈ آئی جناب محسن کی والا صاحب آسوالی کو سر بہت سار والی کیسے ٹک ٹاک ہیں thank you very much بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک کو انڈیا فانس کو I think they've played a phenomenal match phenomenal tournament and hats off to india for definitely winning the tournament support to خیر اچھی cricket کو کر رہے تھے اور اچھی cricket کو support کیا ہم نے دیکھے ایک بات کروں جس طرح کھروں جس طرح کبھی بڑے میچوں میں چلتا ہے یہ بھی بڑے بڑے پرگرام میں بڑے پرگرام میں آتے ہیں بڑے پرگرام لیکن جناب یہ ایسی شخص تدری موجود ہے جو throughout the tournament اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ٹیم انڈیا جو ہے وہ اس فائنل کو جیتے گی اور جیسے ہی یہاں پر آخری ball deliver کی حردیک پانڈیر ہیں وہاں پر ان کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی اور ان کی عید ہو گئی جناب آج کیونکہ ٹیم انڈیا جیتی ہے لیکن بارک اچھی ٹیم اچھی کلٹ کھلنے والی ٹیم جیتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں قمر رضا افری صاحب آسوالیکم مبارکو بہت بہت بلکہ میں آپ کو کہہ دوں بدھائی ہو مبارک تو ہم اپنے ہوں کہتے ہیں بدھائی ہو آپ کو بہت بہت علی تینکیو بری مچ اور انڈیا کے تمام فینز جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک ہو خاص طرح پر روئی شرما ویرات کولی اور جو ان کی سینئر پلیئرز ہیں جڑے جا ان کو بہت مبارک ہو پر تلواریں ان کے لیے تیار ہو چکی تھی کیونکہ لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ بھئی یہ چوک کر گئے تو پھر اس دفعہ اب ان کو گوتم گبیر نہیں رکھے گا یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ نیا کوچ گوتم گبیر جو ہے وہ تو ویرات کے خلاف ہے ویرات کے ساڑھ وولو پر چھتا رن ہے آدھے رن مار دی ہے ٹیم کے اندر اس نے میک شور کرا دیا اس نے گراؤنڈ کے اندر کہ بھئی یہ چیز نہیں ہوں گا میں آپ کو یہ بتا دوں سعود افریقہ کی ہسٹری ہے وہ کبھی چیز نہیں کر پائے انڈیا کے اگنس اب تک کی معلومات میں تو یار یہاں آپ نے ہی دیکھنا ہوگا کہ ٹیم کو مومنٹم دینے کے لیے ویرات کولی نے جو میٹر کرتا تھا نا روش شرما کے لیے وہ ویرات کولی کرتا تھا اس کا فیلئر میٹر نہیں کرتا تھا روش شرما کو اس کا ٹیم میں ہونا میٹر کرتا تھا جب ٹیم میں ہوگا تو اس کا امپیکٹ ہوگا پوزیشن پہ وہی سب سے بڑی چیز ہوگی تو آج روش شرما نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لی تھی جو ان کو ذمہ دی گئی تھی وہ انہوں نے پوری کری ان کو ایک ٹائٹل کے لیے ترستی بھی قوم بولوں گا انڈیا کی ٹیم ترست رہی تھی انڈیا کے فین ترست رہے تھے ٹائٹل کے لیے وہ جو ایک سو چالیس کروڑ تھے وہ بھولیں بھاڑ میں جایا یہ رنس بھٹی میں ڈالو یہ رنس کوئی کترے بھی مارے ہمیں ٹروفی لا کے دو ایک ٹروفی کو میکشور کیا اس کینگ نے اس اببو نے میں تو اببو کہتا ہوں کینگ ونگ تو میں کہتا ہی نہیں اس کو ویراد کولی نے میکشور کیا بڑا میچ بڑا گھلاڑی جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سنناٹے ہو جاتے ہیں لگ تو یہی رہا تھا کہ کسائی جو ہیں چھوٹے موٹے کلاسن ولاسن اور یہ تھوڑے سے مارکران شاکران کچھ کاروائی ڈالیں گے ڈالی کاروائی انہوں نے میچ کو انٹریسٹنگ بنایا مگر انڈیا نے اپنے نرس پر قابو رکھا رویش شرما نے بہترین کپتانی کری جو چینج اوور انہوں نے کپتانی میں آج بولنگ میں کہنا علی کمال ہے مطلب اس پہ اس پہ ذمہ داری دی آج ورلڈ کپ اٹھانے کے اور رویش شرما اس میں کامیاب ہوئے بس ہو گیا آپ خوش نہیں ہیں مجھے پتا ہے آپ خوش نہیں ہیں آپ کو خوش نہیں نہیں ہے آپ بلبلے بیگار کے نکال لیں ہیں میں نے اور کچھ بھئے کےک ویک لائدو کےک ویک لائدو بھئے کےک ویک لائدو کےک ویک لائدو دیکھ لیا ہے کہ جب اببو بونس لے کر آتے ہیں اببو کا پرموشن ہوتا ہے بچے کتنا خوش ہوتے ہیں کسی کو بول نہیں نہیں میری پرموشن میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میرے لئے کوئی نئی بات تھوڑی ہے ایسا بات ہی نہیں ہے اگر آپ کرکٹ دیکھیں گے تو کون بے وقوف ہوگا جب وہ لے گئے یہ نہیں جیتے گا یار انڈیفیڈ جلی آ رہی ہے لاز پچاس آور میں انہوں نے بتا دیا ٹین آٹ آف ٹین اور گیار ماں ہار گیا جبکہ آسٹیلیا کو گروپ پیچ میں مار چکے تھے وہ اپنے ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود آسٹیلیا سے ہارنے کے بعد کرٹیسیزم ہوا روش شرما پہ ورائٹ گولی پہ سب پہ ہوا تھا یہ دوبارہ واقعہ ملا تھا اس دفعہ بھی انڈیفیٹڈ تھا انڈیا مگر اس دفعہ انہوں نے دپوچ لیا ساؤڈ افریقہ کو اور ساؤڈ افریقہ کو ہمیشہ داب ہو چاہے انڈیا نے آئی جی جی ایونڈ میں چھ مقابلے بلکہ اس کو ملا کے ساتھ مقابلے دو مرتبہ ایسا ہوئے کہ ساؤڈ افریقہ کام ہے اس گراؤنڈ پہ کنزنگٹن اوول بریش ٹاؤن باربادوس کا گراؤنڈ اس گراؤنڈ پہ دونوں ٹیم اس سے پہلے تین تین میچز کھیل چکی ہیں اور ٹیم انڈیا نے بھی دو میچوں میں اس کو شکست ہوئی ایک میچ جیتا اور ساؤڈ افریقہ کو بھی دو میچ شکست ہوئی تو ایک ہی میچ انہوں نے جیتا تو اسے بھائی خواب پورا کر دیا روحیت شرما کا اور ساتھ ساتھ جس طرح روحیت شرما نے اگر ہم اس میچ کو ویسے بھی ڈسکس بھی کریں گا ڈائسیکٹ بھی کریں گا لیکن جس طرح کیٹنس ہی کی ہے اس نے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا ہے بلکل علی اور جن صاحب کی بات ہو رہی ہے کوئی اور کنٹری ہوتی تو اتنا فیل ہونے کے بعد چاہے کتنا بھی بڑا پلیئر ہوتا ہے دولی کی بات ہو رہی ہے اس کو نکالنا ہے نہیں کھیلتا اور ڈیزر بھی نہیں کرتا بھائی ٹھیک ہے یہ جو ہے شرما کا ایک ڈیسیان تھا ڈیفنیٹی آفیشلز کا بھی ہوگا لیکن ایک ڈیسیان ان کا تھا ورنہ اتنے فیل ہونے کے بعد ایک آدھ میچ کو کہتے ہیں ریسٹ کر لو یا کوئی ایسا ہوتا اور باہر سے تو آوازیں آ رہی تھیں لیکن ایک بڑا پلیئر کی یہی نشانی ہے اس کی دیکھیں پچھلی چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم ایشیانس میں یہی پرابلم ہے کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں بہرحال اس میچ کا جہاں تک تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جو جیتا ہوا ساؤت افریقہ ہے نا وہ ہار گیا اور ہارا ہوا انڈیا جیت گیا یونکہ اس موقع پہ انڈیا اگر ہوتا نا تو آپ کو چانس ہی نہیں دیتا تھا اچھا تشکر میں ایسے کرنیٹر ایک سوال بنتا ہے کہ جب ایننگ کا آغاز ہوا تو کولی پہ جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کرٹیسیزم ہو رہا تھا خود میں بھی جب سے یہ ورلڈ کپ کی ٹرانسیشن کر رہا ہوں میرے ایک کام میں مسلسل کولی کولی چل رہا تھا اور کچھ اس کے علاوہ کوئی چل نہیں رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے پروڈیسر بار بار کولی کے پانچ رہا انڈ کولی کے پانچ رہا انڈ بار بار کر رہے ہوتے تو یہ مسلسل کولی کولی چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ پوچھ لو انڈیا کیوں آرہا ہے کولی کے رن نہیں آرہا ہے انڈیا کیوں آرہا ہے تمہارا باپ ہے کیا بولو نا کرکٹ کا باپ ہے وہ رن نہیں کرے تو اپنی آواز ہی تھی بات ہے آج آواز ہی بھی آرہی میں بتا رہا ہوں نا سرنا نے مر گا ہے لوگ یہ ناجائز پیدایش ہیں کرکٹ کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کا یہ آج خوش تھے یہ برگلاتے ہیں آپ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے وراد کولی کے فیلئر دکھاؤ کہ تم لانتیں تمہارے اوپر جب ایسے بیٹسمن ایسے کرکٹر بتائیں گے جب انہیں کا آغاز کرنے روحیت چرمہ اور کولی آئے کتنے پریشر میں ہوں گے پہلے افتدائی اوور میں پانچ گز میں پندرہ رن سکور کیے دو چاک کے انہوں نے آتا ہی لگا تین چاک کے انفیٹ لگا دیا اسی اوور کے اندر دو مسلسل لگا دیا تو کس پریشر سے کتنا مطلب کنٹرول کر کے آنگے چل کیا رہا ہوگا چل یہی رہا ہے نا دیفنیٹی بڑی سے بڑا ٹیم ہو اگر اس کی تین وکیٹ پہلے جلدی میں گر جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ساماللہ اور پھر وہ آدمی کھڑا ہے گو کے میڈل آرڈر نے بچایا درور تھا ان کو کئی میچ میں آپ دیکھیں پانڈیا کو آج شاید میرے خیال ایک آور ہی کھیلنے کو ملا ہے زیادہ نہیں لیکن کپتانی کی جہاں تک ہم بات کریں بہت ہی اندہ جیسے اشکر کو بھیجا اور میں سمجھ رہا ہے دوبے کو شاید بھیج دے دائرہ ہے وہ کل لیکن اس نے بھی بہت ہی اندہ کھیلا ہے جو بعد میں آنے کے بیٹنگ آرڈر کا چینج کرنا یہ ایک اچھے کپتان کی نشانی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے مشورے دینے والے ساتھ ہوں گے کولی بھی ساتھ ہے اور بھی ایک دو ہوں گے جو دیفنیٹلی ان سے بات کرتا ہے بلکل ہے یہ ہے لیکن تین آؤٹ ہو جانے کے بعد ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ یار اس سے تو رنی نہیں ہوئے تو پھر تو آپ تو گئے آپ آپ گئے مگر دیکھئے ٹائم پہ کرنا یہ ایک میں سمچھا ہوں بہت بڑا کریٹ جاتا ہے اور اتنا پریشہ آنے کے بعد میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کوئی اور ٹیم ہوتی بٹھا چکی ہوتی لیکن یہاں پہ ٹیم انڈیا کو کریٹ جاتا ہے یہ تو خیرمی فیوے کو چھیڑتے ہیں مزاق میں تاکہ فیوے بھائی کے جو ایگریشن اس کو ذرا آپ کے سامنے لے کر رہا ہیں اور یہی ان کا خاص انداز بھی ہے لیکن یہاں پہ بلکل صحیح بات ہے کہ اس طرح راول ڈریوڈ نے جو پلاننگ کی جو کپتانی کی روش چلوانے اس نے بڑا میٹر کیا اور آج جہاں ٹیم انڈیا جو ہے وہ اس ٹائٹل کو جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے اس سے پہلے جو آئی سی سی ٹی ٹی ویلڈ کپ کا پہلا ایونٹ تھا اس ٹیم کا بھی روش چلوہ حصہ دے اور آج بطور کپتان اس ایونٹ کو جیتنے میں کامیاب ہوئے اور ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ یہ ٹروفی جو ہے وہ ایشیا میں آگئی اب تو ہم وہ رہ گئے ہیں کہ جو دوسروں کی خوشیوں میں ہی خوش ہوتے نظر آتے ہیں ہمارے اپنے پاس تو خوش ہونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں بریک لیں گے واپس آئیں گے دیکھتے رہیے پیپسی جی سپورٹس اپنے اختیام کو پہنچا جہاں ٹیم انڈیا نے اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کا اعزاز حاصل کیا محسن گیوالا صاحب ہم بات کرتے جس موڈ میں جس فیز میں کولی آیا پھر جس انداز ساتھ بیٹنگ آرڈر کو تبدیل کیا کیونکہ اگر ہم کسی کیپٹن کی بات کرتے ہیں تو ہم فلٹ پلیسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں باولنگ کی بات کرتے ہیں لیکن اکشر پٹیل کو پاکستانی خلاف بھی اور آج بھی بیٹنگ آرڈر میں اوپر بھیجا گیا مشکل میچ میں ان کو رکھا گیا کہ اوپر بھیجا جائے گا پریشر ان پر ڈالا جائے گا نہیں I think Ali فنومنل کیپٹنسی بھی رویت شرما تھوڑ رویت شرما ایک بہت اچھا کیپٹن ہے فلٹ پھول سٹوپ وہ نیچرل کیپٹن ہے ٹھیک ہے نا جو ہم ممیشہ کرتے ہیں کولی کو کہ کولی بہت بڑا پلیئر ہے لیکن اچھا کپٹان نہیں ہے بٹ رویت شرما ایکچھلی نیچرل کیپٹن ہے تھوڑا کام بھی ہے ٹیم کو بھی لے کے چلا ہے دو دیسیشن میکنگ کی ہے اور سپیشلی Ali دیکھیں بیٹنگ آرڈر کے اندر تو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوچس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوائز ہوگی یہ کر لو وہ کر لو the most important is بولنگ چینجز انہوں نے دیفنڈ پاکستانے خلاف 110 run 20 run کیے تھے اور آج بھی ڈیفنڈ کیا جب میچ 30 run 30 بولے تھا وہ گیم نکل چکا تھا جس طرح سے اس نے بھمراہ کو یوز کیا جس طرح سے بولنگ چینجز کیے جس طرح سے فیلڈ چینجز کیے گیم اس نے پورا وہاں جیتا ہے no doubt انڈیا نے اچھی بیٹنگ کی بٹ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا بولنگ میں بٹ وہاں سے جو پول بیک کرنے علی روہ شرما فنومنل واقعے میں یہ جو ایک stable coaching outfit کہلیں ایک assistant team کہلیں ایک پورا support کہلیں this shows کے team انڈیا نے یہ بڑی professional win کیے یہ کوئی اکی دکھی ہے ہوایی win نہیں ہوگی چلو بھئی ایک چل گیا match چل گیا یہ بڑی سوچ سمجھ کیے ایک professional team کی طرح انہوں نے پورا tournament کہلائے remained unbeaten and honestly انڈیا نے اپنا class throughout دکھا دیا really really hats off to رویت شرما اچھا اگر اگر اس match کو انیلائز کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سے آج رویت شرما نے بھی جلدی کی جا وہی بات ہے کہ جب کولی کے بلے سے رنز آ رہے تھے رویت نے خود ریورس پہ بھی ایک چوکہ لگا دیا تھا پھر اس کے بعد جس طرح پنٹ آئے انہوں نے بھی جلدی کر دے گی کوشش کی سویپ کھلنے چلے گا ابتدام میں تھوڑا سا team انڈیا پہ کیا تھا کوئی casual approach تھی over confident تھے یہ کیا لگ رہا تھا کیا approach کیا لگی آپ کا team انڈیا کی علی ٹوس ہوا ٹوس جیتا ہے رویت شرما اور اس نے پہلا جملہ کہا کہ ہر individual کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے perform کرنا ہے this is the last match اور وہ individual جو تھا وہ ویراد کولی ہی تھا اب یوں لے لیجے نا آپ جب زیادہ باتیں دیں ویراد کولی کے حوالے سے دیں تو اس نے ایک سمپل سا میسیج دیا کہ بھئی میرے لیے ویراد کولی میٹر کرتا ہے میرے لیے اس کے failure میٹر نہیں کرتے مجھے اس کو team میں کھلانا ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو ڈرانا ہے میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ میرے پاس ویراد کولی ہے ویراد کولی اس لیے top order میں کھلا سارے نمبر آگے پیچھے ہو گئے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا کہ پند اور نیچے چلا جائے ویراد کولی تین پہ آ جائے بھئی آج اس نے اکشر کو دیا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اکشر ان کا winning card ہے خاموچی سے اس کو آج اور اوپر کھلا دیا انہوں نے وہ جو اکشر کے رنجے نے دیکھ پاورپلے میں اگر کسی بھی team کے جو final کھیل لی ہو اور تین کھلاڑی out ہو جائیں 30-32 run تو آپ سوچیں کہ وہاں سے ہوگا کیا توسی بھائی بتا چکے ہیں کہ ویراد کولی نے اپنی winning card start کیا تو تقریبا بات پوری دنیا کر رہی ہے ویراد کولی کیوں تو ویراد کولی کو نہیں بتا ہوگا اس پہ due process ہے کیا اس نے کرنا کیا آج اس نے وہ کام کیا team india کے لیے بلکہ میرے جیسے فین کے لیے وہ کام کیا فین کے لیے بیٹے کے لیے نہیں نہیں میں تو صدیلی سی بات کروں یہ cricket کا باپ ہے اگر وہ cricket کا باپ میں کہہ رہا ہوں تو اس کے بچے کتنے ہوں گے سوچ لیا تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ویراد کولی نے اس للکار کو آج جواب دیا جو للکار رہے تھے چھوڑے چھوڑے ڈڈو جو کہہ رہے تھے ویراد کے رنز نہیں آرہے کچھ لوگ تو یہ بھی کر دے خود سے نمبر تین پر آ جائے آرے آلی مہلی سن رہا آپ کی آج اس نے میک شور کیا اکشر تو کھیلے گا دوبے تو کھیلے گا یار آپ یہ تو دیکھیں کہ ان بچوں سے رنز انگلما ہے اس نے کس سے شیون دوبے جس پہ بہت پریشر تھا جس کو بلکل ہی نیچے گلا دیا تھا پسلے میچ میں سیمی فائنل میں توزی بھائی بتا رہے تھے دوبے کے سنٹائیسن بہت میٹر کر گیا آج وہی سنٹائیسن آج انڈیا کی جیت کے اندر کام آئے تو آپ کو رنز مل گئے رنز چاہیے تھے مل گئے اب ڈیفینڈ کرنا تھا رویش شرما کو رویش شرما نے حالانکہ ابھی میں بتا رہا تھا توزی بھائی کو سولوے اور میں کام تمام کر دیا تھا کلاسن تو ایسا لگ رہا تھا کسائیوں کا باپ ہے جس انداز سے اس نے اکسٹر کو ٹھوگا پکڑ کے 22-24 رن نکل جائیں آپ کے 32-22 پہ پچاسوں اور اس کے پاس 26-24 رہ جائیں تو کون بیوکوف ہوگا مگر جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں نا ذرا سمل کے بات کرتے ہیں ہم جانتے دیکھے یہ میچ لاس مومنٹ پہ آکے ساؤت افریقہ کے گلے میں فز جائے گا اور وہ فز گیا دو وکٹیں دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں پانچ رن بھی بہت ہوتے ہیں ہم نے دیکھیں لوگ چیز کر بھائے ہم پہ تو یہ تو ایک سو چیتر دیلا ہے آج کو لگ نے 76 رنز کر دی آج آج سر سہی تھا یا گر رہا تھا یا اٹھ رہا تھا کیا تھا سنا نہیں میں نے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے مگر کچھ اور آل آل بات کر رہے تھے یہ مجھے پتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ دیکھو آپ یہ میچ میں آپ دیکھو کوئی افرہ تفری نہیں مچ ہے ورنہ افرہ تفری تو ادھر سے بھاگ چلا رہے ہے وہ مشور ہے وہ مشور کچھ بھی نہیں تھا گو کہ یہ میچ ساؤت افریقہ جیت کے ہار گیا لیکن سہر سٹریٹیجی دوسری ٹیم نے بھی بنائی ہوئی اس نے جس طرح بولنگ چینج کی ہے نا وہ کہ ہم نہیں لگ رہا تھا ہم سوچ رہے گیا مچ جب تک ہم گیا لیکن ایک وکیٹ گرا کے پا انڈیا نے پچڑی اور وائٹ بول تھا وائٹ ہی ہو جاتا اگر وہ وکیٹ دلوائی اور اس کے بعد سپینرز کا کام آج بہت خراب ہوا ہے بہت مار پڑی ہیں میں بریک پہ رہا لیں محسین کیچ کتنا سوریہ کمار جو کیچ کیا کیچ جتا ہے میچ آج پروو وہ اس کیچ سے دیکھیں میرے خیال سے انڈیا نے آج کوئی بھی وہ ساری اپنی چیزیں سٹرانگ کی ہیں اور جو کی دیکھیں ویرات نے سٹارٹ فاسٹ کیا جب ضرورت پڑی اپنا گیم فورا چینج کیا اور اینڈ میں پھر گیر چینج کیا تی ٹوینٹی میں اس نے تین نوکس کھیلے اس نے سٹارٹ کھیلے پورا میڈل کھیلے اور اینڈ کھیلے آج ویرات کولی نے اپنا ماسٹر کلاس دکھا دیا ہٹس بلکل سیکھنا چاہیے کہ ایکسپیرینس پلیئر ہی ہوتا ہے شاید اگر پاکستان ہوتا تو اتنی ناکامی کے بعد میڈیا کے پریشن کے بعد شاید اس کو بینچ کر دیا لیکن آج ویرات کولی نے پروف کیا کہ پیشن کل اپو اپو کرکٹ اپو جیسے گنٹے کا ہے بھائیہ آل رائید اپو بھائی آج اپو بھائی آج اپو بھائی آج بھائی آج بھائی 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 دیکھتے رہیے پیپسی G سپورٹس بھائی 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 سپورٹس بھائی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اس پولڈ کب سے پاکستان کرکٹ پہ کیا اثرات ہوئے سے کیا سمرات ہوئے کیا مزمرات جائیں پاکستان کر سامنے آئے تو سلکشن کمیٹی کا حصہ تھے کیا پہلے بھی تو سر بھائی نے کہا جو ٹیم میں بنائی تھی اس ٹیم میں کئی تبدیلیاں کر دی گئے تو سر بھائی جو ٹیم آپ کے ذہن میں تھی ورلڈ کپ کو لے کے کیا وہ یہی ٹیم تھی اور اس میں کیا کیا تبدیل کی گئیں ایسے تو نہیں تھا وہ آنے کے بعد جو ہونی تھی وہ آپ نے خود دیکھنی اس میں بیلنس تو کہیں بھی نظر نہیں آیا جب ہم نے دیکھا کہ تین کیپر جا رہے ہیں تین آدمی آپ کی مجبوری بن گئے دو کو آپ لائے دوبارہ سے دائرہ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ پیچھے بولنگ ختم ہو چکی تھی ہم سری لنکہ کی بات کریں اور کئی جگہ کی بات بات بولنگ لیکن ایونٹ ہمارے سر پہ آیا تو ہمیں ایکسپیرینس چاہیئے تھا وہ میں بھی اس میں تھا کہ میں ایکسپیرینس ہو تو ہی بات بنے گی ورنہ نہیں بننے والی لیکن پھر ایک عثمان کو آپ نے لے لیا جس طرح بھی اس کے معاملے میں میں درور کہوں گا کہ آپ اگر یہاں آپ سے کوئی ڈومیسٹک کا اچھا رڑکہ اس میں ڈال دیتے تو برائی سلمان آگا پھر آپ بلکل سلمان آگا کی تو ویسے ہی جگہ بن دیتی آپ دروری تھوڑی آپ دیکھیں چھکے چھوڑکے تھوڑی پھر میڈل میں جا کے آپ نے کھیلا ہے دوبے کھیلا کھیلا اس نے جا کے تو اس ٹائپ کی آپ جب اوپر کے نہیں کر رہے تھے تو نیچے کے کر رہے تھے پھر اوپر کے ایک نے کیا تو نیچے والوں نے کر دیا جو کر رہا تھا شرما وہ آج تو گئے بھئی جو نہیں کر رہا تھا بلکل اس نے وہ کر دیا میرا خیال ہے اس ہی کی سارا کچھ ہے اتنے رن نہیں ہوتے اگر اتنے رن ہونا بہت مشکل تھے آپ کے لیے تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ دیکھئے اس ٹیم کی جو آپ بات کر رہے ہمارے بیلنس ہی نہیں تھا اس ٹیم میں بیلنس نہیں تھا اچھا ایفیوی آج ایک ایڈ بھی آیا ہے جو پی سی بی نے کوچس کے لیے دیا ہے جس کی ناک پی تیل کوچ میرے موانس میں میں کھا خود جن کھڑکی سے آتے مجھے آنے کی سبتہ کہ میرے بی بات کرنی نہیں انکہ تو اپنا چپو چلا دیتا بھائی انکہ اکاؤنٹوبلیٹی نہیں انکہ کوئی ڈری نہیں پلیئر کے اندر انکہ کپتان میں اتنی گریس ہی نہیں کہ وہ نکلے اور بتائے اپنے 20-22 کروڑ لوگوں کو کہ بھائیہ میری غلطی تھی یا میری غلطی نہیں تھی یا مجھے پلائنگ 11 یہ ملی تھی یا میری سکارڈ یہ ملا تھا کوئی پتہ ہی نہیں ہے اوپر ہی اوپر سے ساری جیتیں چلنی ہیں دیکھیں کوچ سے ٹیم نہیں چلتی ہے بھائیہ اگر کوچ سے چل رہی ہوتی تو راہول ریویڈ اپکریڈٹ لیتا ہوا گھوم رہا ہوتا فائنل میں پہنچنے کا وہ کئی نظر ہی نہیں آ رہا اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ جو تھوڑی جی ٹچنگ ہوتی ہے نا کھلاڑیوں کی جو کمبنیکیشن گیپ کام ہوتا ہے یا کمبنیشن کو جیل کرنے والی چیزیں وہ پوری کر رہا تھا وہ نکل کر آیا تھا NCA سے ہمارے پر بینگلورڈ سے ٹھیک ہے انڈیا ٹیم کے جتنے کھلاڑی ہیں سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس نے رسپیکٹ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو گریس پیریٹ ملا تھا یہ والا کہ تمہارا ٹینئور تو پورا ہو چکا ہے پھر بھی ہم تمہیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دے رہے ہیں تاکہ عزت سے زندگی گزار ہو بعد میں ٹروفی کے ساتھ مزی لیتے ہو تو وہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا کوچ بن گیا ہے اب یہ کہا جائے کہ وہ کوچ نہیں بدلا جائے گا وہ الگ بات ہے اس پر بات نہیں کر رہا پاکستان کی جو آپ بات کر رہے نا علی میری بیچینی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں کسی چیز کے اندر ہے ہی نہیں کچھ آپ پچاس رن کے پیچھے پوری ٹیم جوا دیتے ہیں میں محسن سے پیلوں اس پچاس کا فائدہ کیا میں محسن سے پیلوں محسن یہ جو سرجری کی بات ہو رہی تھی محسن نقوی کی بات میں محسن گھیوالا سے ہی کر لیتا ہوں یہ سرجری نظر نہیں آئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید وہاب ریاس کو گھر بیچ دے جائے گا ان سے کچھ ناراض ہیں لیکن مصدقہ نہیں ہے اطلاعات گیا ہے بھائی اس وقت اس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو گا کب میں صد بات بتاؤں ایک صد بات بتاؤں دل کی انڈیا کی جیت وہ شاید ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہو جائے بکاوز ہوتا یہ تھا کہ ہم تو ہار دیتے اور چاہ دس سال سے انڈیا بھی ہار گیا اب جا کے ان کے بھی دماغ کھلیں گے کہ بھائی انڈیا ہار نہیں انڈیا جیت رہا ہے ای تینک یہ بہت اچھی ویک اپ کال ہوگی ہمارے لیے اب یہ سرجری ہو نہ ہو پتہ نہیں دیکھیں واللہ علم علی سب بھکواس باتیں ہوتی ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر ٹورنمنٹ کے بعد ایک ویچھنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں محسن نگلی سرجری نہ ہو جائے گا کیا کوئی سرجری کیونکہ بورڈ بچ طرح ہوتا ہے صرف باتیں ہوتی ہیں جب کوئی ٹیم ہارتی ہے ایونٹ ہارتے ہیں اس کا وہی سب معاملہ ٹائ ٹائے فش ہو جاتا ہے دیکھیں جو ایشو آئے ہیں باہر دیکھیں بورڈ کو چاہیے اس کو دیکھیں سرجری کہیں اور دیکھیں پلیئروں میں آپ بہت زیادہ سرجری نہیں کر سکتے آپ کے پاس بیک اپ میں ایسا کچھ نہیں پڑھا سرجری بھی جو ہے دیکھیں نا اگر آپ نے سرجری کر دی ہے دائیں بازو کی تو آپ بائیک ہی کر دیں آپ بھی ٹیسٹ ہی ماری ہے لکھ کر رہے ہیں بابا رازم کو بٹھا دو بنگلہ دیش کے خلاف تو ٹی 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 فارمیٹ الگ ہے اور یہ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے یہ دیکھیں یہ باتیں الگ تھیں نا ہم بھی اس پہ پانچ چھ سات آٹھ سال جو ہم کرتے رہے ہیں یہ ایسی پہ کرتے رہے ہیں تھوڑا سا رہت کر لو دوسرا کھیل لے دوسرا کھیل لے یہ کر لو لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا یہی بات ہے نا دیر آئے درستہ ہے کر لیں اب لیکن آپ ایک ٹیم بنگلہ دیش آئی ہے آپ ایک دم کوئی چھ سات پلیئر تو باہر نہیں کرتے سر وہی ہو جائے بچے ملتان نے مشکل سے ٹیسٹ بچائے لیکن علی ایک سر بات ہوں گا سوری آس سر ایک بات ان کو دیکھیں یہ آپ سرجی تو کر رہے ہو پلیئر کہاں سے لاؤ گے پیدا کرو گے کہاں سے آئے گے وہ بچے وہ بچے جو میند کر رہے ہیں وہ بچے ایک دم سے آتیق بلہ اٹھا گی ایک دم سے کھائے میرا اختلاف ہے توکیر جیسے غلطی ہوئی جنرل توکیر جیسے کہ انہوں نے پھر قیوم والے لڑکے کھلا دیے کھلا دیے نا انہوں نے یہی ڈر تھا نا آپ کو لڑکے کھاں سے آئیں گے آجتا ہے بہترا ہے آج میں بابا رادم پہ آج بھی ایلیگیشن لگے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بلی کو گلا کیوں نہیں دوا دیا دوہ دار چار میں دوا دیے کھلا کیا دیا انہوں نے آپ کو کیا ملا آپ کو 20-24 سالوں کے اندر یہاں پت کچھ بھی نہیں ملا آپ کو آج بھی آپ بکتر ہیں آج بھی پیچھے تا جاری آپ کی بات کوئی ایلیگیشن کے اوپا دیے گلا دوا دو پاکستان میں بہت talent بڑھا ہے جتنے پانچ سال تمہیں بابا رازم یہ کہنے پلیئر کہاں سے ہے کہ جو کیا پلیئر لگا ہوئے اور اس کی پلیئر کو دیئے اتنے ٹائم اور تو بچوں کو ایسا تھوڑی ہے کوئی یار کہ آپ ہمیشہ یہی بات چھوڑ کے جانے تو کہ پلیئر کہاں سے پلیئر اپنے یہ جو گھنٹے کے پلیئر ہیں ان کو رکھ کر فائدہ کیا ہوگا تمہیں یہ آپ اگری کریں کہ آپ نئے پلیئر لائیں گے پھر ایزار ٹیم ہارنے کو تیار ہو جائیں پیوکس دو میچ آپ ہارتے نہیں ہو سب کیا ضروری کیوں دیکھیں دو دار اکیس میں پاکستان انڈیا سے جیتا سیمی فائنل میں ہوتے لیے نے گھیر کے مار دیا یار اس کپتان کو یہ نہیں پتا کہ فخر پانچ میں نمبر پہ آکے سٹارک کو چکے کرا رہا ہے جس پہ ٹیم لگ رہا ہی تھی آخر تک جہاں ویڈلے مارے چکے وہاں تم نے شاہین کو کرا دیا تمہاری میچ ریڈی ہی نہیں ہے ایک ایونڈ دو ایونڈ ٹین ایونڈ چار ایونڈ پانچ چہ سات اب یار انڈیا پاکستان کو مار کے فائنل اٹھا کے لے گیا اس سے مانا لیسن کیا چاہیے آپ کو یار اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح بیفی بھائی بات کر رہے ہیں یہ نہیں پتا وہ آپ نواز سے میڈیم پیس بولنگ کروانا شروع کر دی تو یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو کون جائے وہ کپتان منایا گا اچھا یہ محسن نے کا پلیئر نہیں آ رہے مجھے یاد ہے ایک موقع پہ کراچی کے اندر سیف اللہ بنگش محمد حسن دو وکٹ کی پر تھے کھلنے کو وہاں کئی نہیں ملا ان کا کیرے ختم کر کے اٹھا کر گیا پلیئر تو ہے نا بی بی ایسا تو نہیں کہ پلیئر نہیں آ رہے ہیں اب پتہ نہیں انسیکیور سمجھتے ہیں لوگ اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ آپ بنانا نہیں چاہتے اگر آپ بنانا چاہتے ہوتے تو آپ کے پیچھے ہر قسم کا ایک لڑکا بیٹھا ہوتا جو کہ ابھی بڑا مشکل کام ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا اس وقت آپ کریں گے بھی تو تین چار سال آپ کو لگ جائیں گے اور جہاں تک پورا اکھاڑ کے پھیک دینا نا ٹیم میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے اکھاڑ کے پھیک دیں گے پیس ٹھنگو کی صحیح ہے نا آپ بالکل نہیں کریں گے آپ پراپر ٹیم کھلائیں گے ہاں آپ کو میڈل آرڈر کی پرابلم ہو رہی ہے آپ کو سپن بولنگ ہو رہی ہے پرابلم یا آپ کو ایک آج پیسر کوئی چاہیے اس کو آپ دیکھ لیں ابھی تو آپ کا یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ختم ہو رہی ہے فائن ٹیوننگ ہے جب ہوتا ہے فائن ٹیوننگ بھی اس میں تین لڑکوں سے زیادہ آپ چین نہیں کر سکتے یہ توسیب بھائی کا پوائنٹ والیڈ ہے یہ دو تین سال کا پروجیکٹ ہے یہ کوئی چھو مندر کا گیم نہیں ہے یہ دو تین سال کا ایک پروجیکٹ ایک تھوڑ پروسیس ہے جیسے توسیب بھائی نے کہا کہ بندے پہ بندہ ریڈی کراؤ تاکہ اگر وہ نہیں تو وہ وہ نہیں تو طریقہ ہی ہوتا ہے یہ اکثر جہتے تھا کہ پیچھے آیا ہے بھائی یہ اکثر کو اٹھا کے نہیں لے کیا ہے انہوں نے اس کو انڈرسٹری رکھا ہے جہتے جہاں کے جو آج یہ پرفارم کر کے گیا ہے ایک سٹریٹی جی ایک پلاننگ ہے آپ کی پلاننگ کا ہے بس آپ آکے ہارتے پر آپ کہتے ہیں سرزری کر لو سرزری کر لو تو بھائی سرزری کے بات کسسسنسی کب آئے گی وہ تو نظر نہیں ہے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پی آر ایجنسیز اور ان کی سازش اور ان کا ہومور کتنا سٹرونگ ہوتا ہے یہ ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے جانتے دے کہ آپ کے پاس ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے ہمیں دیگر ورمنٹ میں بھوکتا بھوکت لیں گے یہ لوگ یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ جانتے دے آپ کی ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے نہیں کنکشن پہ تم نے رزوان کے پچاس کرو ہم نے بھی دیکھا جہاں پہ ضرورت نہیں تھی آئی سیو سے نکال کے تم نے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھلا دیا یہ کونسی لاناتیں پرس رہی ہیں پاکستان کی کرکٹ میں ہم نے کیا غصہ غصہ ہی کر لے ہیں زندگی بار ہم نے کیا خاری نکال لی ہے دانگے تمہاری سکابل نہیں ہے کہ دنیا کی بیس سمبر کی ٹیم کو کمپیٹ کر سکو یو ایس ای جیسی ٹیم کو اور باتیں ہی تری بڑی تمہاری گھنٹے کے لانت ہے یار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو مطمئن کر دو کوئی ماں بھی نہیں مانگی ماں بھی گئی ٹیل لے رہے ہم نے کرکٹ میں آج ہی دوتی ماں بھی کس بات کی یار اپنے لوگوں کو تو بتا دو اتنا بڑا ایلیگیشن لگاو ہے کم سے کم نکلو بھار بتاؤ کہ یار میں سب کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا بھاگئے میں بھی جانتا ہوں بابا رازد دنیا کا ہر بترین ٹیم سے بیچ ہار جائے گا مگر جو ایلیگیشن اس کے اوپر ہے وہ پروون ہے ہی نہیں وہ غلط ایلیگیشن ہے مگر جب تم اپنے لوگوں سے بات نہیں کرو گے چھپ جاؤ گے اپنے کیا دولت من کے گھردنہ دے رہا ہوگے کیا ہار تو پینے ہوئے پینے ہوئے نظر آ رہا ہے جو ان کا استقبال تو بڑا زبردست طریقے سے ہوا ہے بارک پاکستان کریٹ میں یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کا جو غصہ ہے جو ایفی بھائی جیسے لوگوں کا غصہ ہے ایفی بھائی چھوڑے جذبات نظر اپنے انداز سے بات کرتے ہیں لیکن لوگوں کا جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ہار بھی گئے تو اس کی وجوہات تو آکر قوم کو بتائیں ماوی بھی نہیں مانگیں چلیں یہ قوم ایسا ہے آپ کو اتنا ہیرو مانتے کہ آپ سے ماوی کی بھی طلبگار نہیں لیکن وجوہات تو کم سے بتائیں کہ ٹیم ہاری کیوں کہ واہبریہ ذبہ دار ہیں بابا رازم ذبہ دار ہیں پلئیر ذبہ دار ہیں ذبہ دار آخر ہے کون اس اتنی بڑی شکست کا بریک لیں گے اب واپس آئیں گے دیکھتے رہیے پیپسی جی سپورٹس پلگا بیک ٹو پیپسی جی سپورٹس اور بڑی خبر صاحب کو آگاہ کرتے چلے کہ ویرات کولی نے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد مین آف دو میچ لینے کے بعد تی ٹوینٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہم جب میچ ڈسکس کر رہے تھے تو اسیو بے کے ساتھ جب میچ دیکھ رہے تھے گرین روم میں اور اپنے آفس میں تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ویرات کولی آج شاید ریٹائرمنٹ لے لیں اور کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی ویرات کولی کی ریٹائرمنٹ ایفی بھائی کرکٹ یتیب ہو گئی کرکٹ سے اببو چلے گئے کیا ہوا علی یار مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو شاید اب ٹی ٹوینٹی کا ایرا ختم ہو گیا اب میں تو یہ پولوں ٹی ٹوینٹی کا ایرا ختم ہو گیا انڈیا کا یا نہیں اوورال اگر دے گا کرکٹ کا اصل بات یہ ہے کہ ابھی کسی نے سٹیچو پکڑ کے لگا دیا بھے تمہارا باپ ہے کیا ویرات تم نے نیویورک میں سٹیچو لگا دیا ہمارا کرکٹ کھلی جاتی ہے کیا نہیں بھئی USA کی ایک ٹیم ایسی تھی انہیں پاکستان کو اورا دیا تھا پاکستان کیونکہ ورلڈ چیمپین تھی تو انہوں نے بلا بھئی اب کونسا آدمی پکڑنے بھولا اسی کو لگا دو کیونکہ اسی کو دیکھ کے ہر ماں بولتی ہے کہ میرا بچہ ویرات کی طرح بنے گا تو انہوں نے وہاں پکڑ کے لگا دیا اب ویرات جیسا جو اتنا بڑا کھلاڑی ہے اب آپ سوچیں کہ جو بڑکاسٹر ہے اور کیا میں کنگ ہی مناتا میں میں بناتا ہوں باپ کرکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایڈیل پلیٹ فارم کہ T20 وڈکپ بھی جیتے بین آف دی بیچ بھی لیا اور سج بتاؤ افسوس ہو رہا ہے افسوس بہت ہو رہا ہے لیکن honestly ریسپیکٹ بھی بہت بڑھ گئے یہ تو یہ ہوتی ہے بڑے پلیوروں کے نشانی اس نے اچیف کر لیا اس نے جو کر رہا تھا کر دیا اس کو پتہ ہے اس کی پر آپ کچھ اور ہو نہیں سکتا اس نے کہا اپنی پرائیم پر ریٹائر ہو مین آف دو میچ ٹی ٹوینٹی ویننگ وڈکپ ٹیم کا پرائیم پر ریٹائر ہو یہ نہیں کہ چل بھائی اب تو بن گئے تو ایک آر ٹوڈوڈرمنٹ اور کھیش لے کر لو یہ کلاس کا فرق ہوتا ہے ویرات کولی نے اپنا کلاس آن دے فیل ہمیشہ پرفارم کیا ہے اس نے آف دے فیل بھی دکھا دیا ہے کہ صرف آن دے فیل ہی رو نہیں ہوں میں آف دے فیل بھی کلاسی بندہ ہوں یہ زبردست اس نے جو کام کیا ہے ویرات کولی is once in a lifetime generation ابھی جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے ہم واقعے میں خوش قسمت ہیں to be actually seeing ویرات کولی کا پورا کریر اپنے ساتھ ویرات کولی برائن لارا شہر یہ واقعے میں ان لوگوں کو جو ویرات کولی کی جو بیٹنگ تھی مجھے یاد ہے اس نے پاکستان میں جب سعید اجمل کی خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سریڈ لنکا میں اس نے کھیلا جب نیا نیا آیا تھا اس نے دو چوکے دیئے تھے سعید اجمل کو کور ڈرائیف پہ اور میں سن ہو گیا تھا میں نے کہا کہاں سے کس طرح سے بیٹ سپیڈ لیا ہے ویرات کولی جانا وہ واقعے میں میں ملتا ہوں ایفی بھائی زیادہ نام گاڑی والا سینٹر شماری نہیں ہو رہا تھا 12 جون کو شروع 29 جون کو ختم ہوا ویرات کور ڈی کا کیریئر آپ کو یاد ہو وہ اس دن میں میں ذکر کر رہا تھا کہ وینک سرکر جب ان کا ٹیم میں سیلیکشن ہوا تھا تو بدری نات کے اوپر کوئی کھلانے کا بڑا دبا ہوتا اور پھر ان کو اپنی جوب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پلئیئر کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کی پرفارمس پلئیئر کے اپنے اوپر اب میں یہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے پھر وہ اتنی برائیاں کرتا ہے باہر ہو کے میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہے اب دیکھتا ہوں یہ کرتا ہے نہیں لیکن مجھے نہیں رکھتا ہم لوگوں بھی آپ کے ساتھ آج یہی تک تھا میں تو اپنے فائنال لوٹس بات میں دوں گا لیکن افی بھائی ٹرانسپیشن بلکل اینڈ پر آج آخری شو ہے یہ گرینڈ فائنال ہے ہمارے منڈے سے ہمارے ریگولر شوز ہوں گے کیسا رہا یہاں تک سفر آپ کا علی ایک تو جی ٹی وی ان کی نظامیاں ساتھ ساتھ آپ اور آپ کے پروڈیوسر اور پھر یہاں تمام جو لوگ پروڈکشن کے اور دیگر چیزوں کے ساتھ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہے اور جی ٹی وی کو بہت بہت مبارک بات اتنی بڑی ٹرانسپیشن کرنے کا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کرنے کا کیونکہ بہت کم چینلز ہیں جو ریگولر کرکٹ کے اوپر شوز کر رہے ہیں جی ٹی وی اس ون آف دیم اور میں بڑے دل سے آتا ہوں اپنا گھر سمجھ کے آتا ہوں آپ کی تمام انتظامیاں کو میری جانب سے مبارک خاص طور پر انڈیا کی اس جیت کے اوپر جو کہ یقیناً چوب رہی تھی لوگوں کو چوبی بھی ہے لوگوں کو ایسا نہیں ہے بہت سین آپ فائنل نوڈز اگر کچھ کہنا ہے تینکیو بری مچ علی افی بھائی توسیب بھائی ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں سیکھنے میں بہت ملتا ہے سپیشلی توسیب بھائی کے ساتھ افی بھائی کے ساتھ سپیشلی فی بھائی کا پیشن لیکن جی ٹی وی کو بہت بہت مبارک بات ایسا فی بھائی سیڈ اور پوری ٹیم کو حلی آپ کو نکی کو اور واقعے میں انڈین فانز اور انڈین ٹیم یہ ٹورنمنٹ ڈیزرف کرتی تھی they were the outstanding team of the ٹورنمنٹ اور میرے خیال سے صحیح ٹیم نے یہ ٹورنمنٹ جیتا ہے سیو بھائی ایک تو سب سے پہلے تمام آپ کے جیو کے لوگوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں اور جی ٹی وی ساری جی ٹی وی وہ سب کو thank you very much اور بڑے محبت سے بلاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ہم دراصل وہ ایک مہمان ادھاکار ہوتا ہے نا ٹی وی اس میں فلم میں ہم تو وہ تھے فی بھائی کی ساری گیم ہے یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہے لیکن یقینی طور پر بہت مدہ اس لیے آتا ہے کہ بڑے پیار محبت سے سب باتیں کرتے ہیں آپ سارے لوگ ہیں ہاں ہمارے پروڈیسر صاحب ناکی صاحب وہ کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سیدھا کرنا جانتے ہیں اور آگے بھی چلیں گے بہت بہت شکری جی ٹی وی thank you so much ICC T20 World Cup انڈیا کی جیت کے ساتھ ویرات کولی کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا لگاتا ہے افیو بھائی کو میں چھیڑتا ضرور ہوں افیو بھائی کو میں ضرور تنگ کرتا ہوں لیکن مقصد صرف اور صرف افیو بھائی کا چھیڑنے کا اور یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کو جو افیو بھائی ان کے اندر کو جو ایگریشن ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آئے ورنہ یہ شخص اگر میں سے سیدھے سیدھے سوال کروں آپ یقین کریں یہ پاکستان کرکٹ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے یہ بندہ جو اپنا آپ کو ختم کر لے گا یہ سوال کرنے اس لئے ضروری ہوتے ہیں کہ ان کا ایگریشن ان کا جو غصہ ہے وہ باہر آئے جو پاکستان کرکٹ کے لئے بہتر ہو محسن گیوالے صاحب ہمارے ساتھ رہے سار آپ کا بہت بہت شکریہ بینگلر کے ہیرو توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ رہے سار آپ کا بہت بہت شکریہ شام میں زارہ شفیع سے چیئر پہ ہوسٹ کرتی ہیں ہزارہ آپ نے بہت زبردست کومنٹری باکس کیا ازغر عظیم نے بڑی رونک لگائی ازغر عظیم کے جو فیکٹ تھے جو ان کا ایگریشن تھا وہ بھی جو ہے وہ کومنٹری باکس کو اٹھانے میں کامیاب رہا اس کے علاوہ ہمیں ساجد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہم ان کے بھی انتہائی مشکور ہیں اس کے علاوہ گائے بھگائے سہید عداد صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے زہیر الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ان سب کے علاوہ میرے جو پروڈیسر ہیں فیضان مصطفیٰ نقی ترو ورلڈ کپ انہوں نے نہ صرف کومنٹری باکس بلکہ ساتھ ساتھ جی سپورٹس کو جس ارک ریزی کے ساتھ جس طرح انہوں نے پروڈیوس کیا جس طرح انہوں نے ڈیریکٹ آئے کیا اصل مہر آف دی میچ ہم سب کی دانس میں جو ہیں وہ فیضان مصطفیٰ نقی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو چینل ہیڈ ہیں نسار میدی صاحب حامد حسین صاحب ہمارے مارکٹنگ ہیڈ شاد اس کے ساتھ ساتھ ایڈمن کی ہماری ٹیم وہ ڈرائیور جو ان لوگوں کو لے کر یہاں تک پہنچاتے رہے اتنا کراچی کے شیڈیول میں شدید گرمی میں ان سب کے ملتے آئے مشکور ہیں ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں نومی ہمارے میک اپ آرٹسٹ باسیتا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے میک اپ آرٹسٹ جنہوں نے یہاں پہ کیا ان سب کا شکریہ میرے جو کیمرہ میں ہیں شان ہیں رانہ ہیں اس کے علاوہ جو شجاہ ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ تک یہ ٹرانسپیشن پہنچائیں ہماری ایڈمن کی ٹیم پروڈکشن کی ٹیم ساتھ ساتھ ہماری آڈیو کی ٹیم ہر بندے نے کام کیا یہاں پہ کہ دو پرائم روزانہ کرنا مختلف گیسٹ کے ساتھ ہرگز ہرگز آسانہ نہیں تھا کیونکہ ٹی وی پہ میں آتا ہوں شاید آپ لوگ کا مجھے زیادہ دیکھتے ہیں لیکن آپ یقین کریں ان سب کے بغیر یہ گلدستہ ہے ان سب کے بغیر میں انتہائی نامکامل ہوں اس کے علاوہ ایم سی آر میں ہمارے جو دوست بیٹھتے ہیں زفر اس کو ہیڈ کرتے ہیں زفر وہاں پہ اندر ہوتے ہیں زفر بار بار جو آکے جو فریمز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں زفر اس کو جو وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں اندر سے ایم سی آر سے بیٹھ کے آوڈیو کے لوگ ہیں ہمارے محسن ہمارے آوڈیو کے دو ہمارے ساتھ محسن ہیں جو آوڈیو کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ محسنین کی تعداد زیادہ گی والا بھی ہیں محسن نقوی بھی ہیں آوڈیو میں بھی دو دو محسن ہیں اس کے علاوہ زیعہ ہوتے ہیں ہمارے جو ایم سی آر کے اندر ان کا بھی بہت بہت شکریہ نازم صاحب آجی ہوتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ اگر میں کچھ کے نام لینا بھی بھول جاؤں تشاہد میں ان سب سے معافی کا بھی طلبگار ہوں اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں اتنے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ہماری جو ہیڈ ہیں تنزیلہ مزر صاحبہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ ان کا تعاون جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مسلسل حاصل رہا ہے زندگی ہے کارمہ آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ اگلی ٹرسپیشن میں پھر ملاقات ہوگی منڈے سے ہمارے ریگولر شوز شروع ہوں گے اس وقت تک کے لئے علی سلمان کو جی سپورٹ سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ